موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو بن صلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اور دنیا سے ایک وقت بیک وقت رابطہ رہتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جو ہے وہ دنیا سے بھی اور قبر سے ایک ہی وقت میں یعنی کوئی جدہ نہیں کہ دنیا سے جب رابطہ ہو تو قبر کا رابطہ توڑ جائے یا قبر سے رابطہ ہو تو دنیا کا رابطہ توڑ جائے یہ عام انسان کا خاصہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی سے تعلق اور رابطہ رکھ سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بھی اور یہ قبر سے بھی ایک ہی آن میں ایک ہی وقت میں رابطہ رہتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ اس حدیث میں تو کئی علم غیب کا ثبوت بھی ہے اور کیا ہے قبر پر پھول ڈالنے کا ثبوت بھی ہے لیکن میں جو اس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں وہ استدلال یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ دنیا سے اور قبر سے بیق وقت رہنا ممکن ہے اور رہتا ہے ممکن نہیں رہتا ہے حالانکہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث میں اللہ کے نبی کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ کتاب التحارت کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا آپ نے فرمایا کہ ان قبر کو ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا دشوار ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عذاب جو ہے کسی ایسی وجہ سے نہیں ہو رہا جس سے بچنا کیا ہے دشوار ہو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ چوگلی کھایا کرتا تھا یعنی چوگلی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا یعنی پیشاب سے نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک سبز شاکھ منگائی اور اس کے دو تکڑے کیے اور ایک تکڑا ایک قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا دوسری قبر پر گاڑ دیا پھر فرمایا جب تک یہ تہنیاں خوشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیب ہوتی رہے گی اب اس سے تو کئی بات ثابت ہو رہی کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قبر وغیرے پر پھول ڈالنا کیونکہ ہر ہی چیز جو ہے وہ اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے اور قبر پر پھول ڈالنے سے وہ اللہ کی تصویح بیان کرے گی جو گنہگار ہوگا اس کے گناہوں کی تخفیب ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کو عظمت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کی تصویح سے اور ان کا مرتبہ بڑھ دیتا میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا ابھی علم غیب پہ کیونکہ اس پہ بہت ساری گفتگو میں جو اس حدیث سے استعلال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو تعلق ہوتا ہے جس طرح دنیا سے ہے اسی طریقے سے آخرت سے ہے لیکن بیق وقت دنیا سے بھی تعلق ہوتا ہے اور آخرت سے بھی ہوتا ہے جیسے دیکھیں اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ بتلایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے یہ بتلایا کہ قبر والوں کو کیا ہے عذاب ہو رہا ہے یہ ظاہر فرما دیا کہ اگرچہ میں بظاہر عالم دنیا میں رہتا ہوں بظاہر جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں دنیا میں رہتا ہوں لیکن عالم برزق کے احوال بھی میرے نظر سے اوجل نہیں ہیں یعنی دنیا میں تو رہ رہا ہوں لیکن عالم برزق کی جو حالتیں ہیں وہ میری نگاہوں سے کیا ہے اوجل نہیں ہے کیوں کیوں کہ عذاب اور ثواب جو ہے عذاب اور ثواب جو ہے وہ عالم برزق میں ہوتا ہے عالم اور برزق میں ہوتا ہے اور جب یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا تو یہ ظاہر فرما دیا کہ میں صرف عذاب کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں اس کے سبب عذاب کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کس سبب سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی بتلا دیا اور یہ بھی بتلایا کہ میں صرف ان کے حال کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ان کے ماضی یعنی جو گزر چکا ہے اور حال دونوں سے باقبر ہو یعنی ان کے ماضی یعنی گزرے ہوئے چیز کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جو حال ہے ان سے بھی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب شاک کے ٹکڑے ان کے قبروں پر رکھ دیئے رکھ دیئے اور فرمایا کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیب ہوتی رہے گی تو اب یہ بتائیے تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا یہ ظاہر ہو گیا کہ میں ان کے عذاب کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ ان کے عذاب کے دور بھی کر سکتا ہوں یعنی یہ جو شاک رکھا دور بھی کر سکتا ہوں اللہ اکبر اور نیز آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اے میرے غلاموں اچھی طرح جان لو کہ جب میں تمہارے درمیان رہ کر تمہارے درمیان رہ کر عالم برزخ سے غافل نہیں رہتا تو عالم برزخ میں جا کر تمہارے احوال سے کیسے نواقف رکھوں گا دنیا میں رہ کر جب قبر کے حالات کو نبی جان سکتے ہیں تو قبر میں رہ کر دنیا والے کے حالات سے کیسے نواقف ہو سکتے ہیں یہ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو وہ جاہل ہیں جب تم میں رہ کر قبر والوں کی مدد کر سکتا ہوں تو خوب سمجھ لو کہ قبر میں جا کر تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ایک عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم سے منقطع نہیں ہوتا ہے جب عالم نیند میں ہو تو بیداری سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے اور جب عالم دنیا میں ہو تو برزخ سے تعلق نہیں توٹتا تو جب برزخ میں ہو تو دنیا سے رابطہ منقطع نہیں ہوتا ہے اب یہاں پر یہ تو یہ چیز ذہن میں رکھو کہ بندوں میں رہ کر مولا کو نہ بھولے تو شب میراج میں مولا کے پاس جا کر بندے کو بھی نبی کریم نے نہ بھولا تو پتا یہ کل چالا کہ ایک عالم میں مصطفیٰ رہے لیکن دوسرے عالم سے منقطع رابطہ ان کا نہیں ہوتا ہے ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم سے بھی ان کا رابطہ کیا ہے جڑا رہتا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی غائب کی سب سے بڑی چیزیں ہیں یہی اختیار کی چیزیں ہیں یہی حاضر و ناظر کی چیزیں ہیں انسان کو سمجھنا چاہیے انسان اگر صرف اور صرف ظاہری حدیث کو دیکھ لے تو وہ انسان ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو جائے تو یہ حدیث کو علماء کی نگاہوں سے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام چیزوں کی نعمتیں عطا فرمائے السلام علیہ وسلم